یہود کیا کرتے تھے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تم بعض کتاب پہ اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب پہ انگار کر دیتے ہو ایسے ہی مسلمانوں نے قرآن حکیم کے کئی ٹکڑے کر دالے کچھ حصہ اپنے لئے مخصوص کر لیا اور کچھ حصہ دوسروں کے لئے مخصوص کر دیا ان سے یہ کہا جائے کہ آپ قدار کر رہے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں اور قدارتی اور شرک کرنے والے شخص کے لئے قرآن کی اس آیت کے اندر یہ ورحید موجود ہے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر یہ تحدید موجود ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آیت تو قفآن کے لئے ہے وہ آیتیں تو مکر کے مشرقین کے لئے ہیں وہ ہمارے لئے نہیں ہیں کیا آج مسلمان یہ نہیں کرتا بیدارت میں مقتلع ہے شرک میں مقتلع ہے اللہ کے در کو چھوڑ تر کے نہ جانے کن کن آستانوں کو اوپر اپنا سر ٹیکتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ بیدارت ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ قفر ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہے اور قرآن کی ان ان آیت سے تمہارے اس فیل کی اور تمہارے ان افعال اور عامال کی تردید ہو دی ہے تو ایسے مسلمان کیا کہتے ہیں ارے وہ آیت تو قفر کے لئے ہے وہ ہمارے لئے تھوڑی ہے اس لئے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے لئے یہ آیت نہیں ہے ہمارے لئے دوسری آیت یہ آیت تو مکہ کے کاغروں کے لئے ہے مکہ کے مشرقین کے لئے ہے گویا ایسے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونا ایک خاندانی چیز ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اب وہ لازمی توڑ پر مسلمان ہو گیا چاہے وہ بیدار کرے تب بھی مسلمان چاہے وہ شرق کرے تب بھی مسلمان چاہے وہ پپر کرے تب بھی مسلمان چاہے وہ خلاف شرعہ کوئی حرکت کرے تب بھی مسلمان غیر اسلامی حرکت کرے تب بھی مسلمان اس لئے کہ وہ مسلمان جھرہ نے پیدا ہوا ہے یہی کام یہودی کر جاتے تھے قرآن عقیم نے ان کے اس عقیدے کو ان کی اس بات کو پہلے ہی پارے میں نقل فرمایا ہے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ آمَانِيجُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدَقِينَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَوُ لِلَّهِ وَكُوَ مُحْصِلٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ اجازہ کتنی عجیب بات دیں گے اللہ حud بہنی سید دھرانے میں پیدا ہو گیا کہتا ہے میں سعدادات ہوں میں کچھ بھی کروں میرے لئے جنت حالات ہو چکی ہے میں فلا ولی سے منصور ہوں میرے نسبت فلا ولی سے ہے میرے نسبت فلا نبی سے ہے میں کچھ بھی کروں میں مسلمان ہوں میں اللہ کا محجوع ہوں میں اللہ کا ولی ہوں یہی بات تو یہودی کہتے ہیں جو نصرانی بول دیتے ہیں وَقَالُوا اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کوئی آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہودی نہ ہو جائے یا نصرانی نہ ہو جائے یہودی کہتے ہیں جب تک کوئی یہودی نہ ہو جائے جب تک جنت میں آسلے ہو سکتا اور نصرانی عیسائی یہ بولتے ہیں جب تک کوئی آدمی نصرانی یا عیسائی نہ ہو جائے وہ جنت میں آسلے ہو سکتا اللہ فرماتا ہے دل کا آمانی ہوں یہ ان کی آرزویں ہیں یہ ان کی ذہنی امج ہے بلکہ کون آدمی جنت داخل ہوگا جو یہودی ہوگا نہیں جو نصرانی ہوگا نہیں جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لے وہ وہ پہسن اور وہ پھلائی کرنے والا ایسے آدمی کے لئے اس کے رب کے پاس آجائے بتائیے آپ صرف نام رکھ لینا کی میں یہودی ہوں صرف نام رکھ لینا کی میں نصرانی ہوں اس وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا قرآن حقیم نے تردیق فرمائے یہ ایسا نہیں ہے یہ امانی ہے یہ آرزویں ہیں حقیقت یہ ہے جو آدمی اسلام کے اصولوں کے اوپر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے